اسلام علیکم ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی لے کر آیا ہوں روبائی کیسے لکھیں نہیت آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز کی یہ بہت خاص ویڈیو ہے اس لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں روبائی کی تعریف روبائی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں شاعرانہ مضمون میں روبائی اس صنف کا نام ہے جس میں چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے چار مصرے میں سب کچھ آپ کو بیان کر دینا ہے روبائی کا وزن مخصوص ہے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لائے جائے تو کوئی عیب نہیں اس کے موضوعات مقرر نہیں اردو فارسی کے شورانے ہر نو کے خیال کو اس میں سمویا ہے روبائی کے آخری دو مصرے خاص کر چوتھے مصرے پر ساری روبائی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے یہ جان دیں پہلا مصرہ اور دوسرا مصرہ جو ہوتا ہے وہ قافیہ کا پابند ہوتا ہے تیسرا مصرہ آزاد ہے لیکن اس میں بھی اگر قافیہ لائے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اور چوتھا مصرہ جو ہوتا ہے اس میں بھی قافیہ لانا ضروری ہے اور سب سے اہم وہی ہوتا ہے اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے آپ آزاد ہیں کسی بھی ترق کے موضوعات کو اس میں ڈھال سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں روبائی کے چوبیس اوزان ہیں جن میں روایتی طور پر بحر حضر کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے بارہ شجر اخرب اور بارہ شجر اخرم سے تعلق رکھتے ہیں اب جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ روبائی کے لیے ایک خاص پہچان ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ مفعول مفائل مفائل فا اس بحر پہ آتا ہے اور یہی روبائی کی پہچان ہے روبائی کی چوبیس بحرے ہیں لیکن اس کی پہچان کیا ہے کوئی بھی روبائی اگر آپ پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو پڑھنے میں لگے گا اب دیکھیں روبائی کی جو بحرے ہیں وہ کون کونسی ہیں سب سے پہلے بات کریں اخرب کی تو اخرب کی پہچان ہے کہ اس کی اشروعات ہمیشہ مفعول سے ہوتی ہیں جیسے مفعول مفائل مفائل فل مفعول مفائل مفائل فعول مفعول مفائل مفائل فا مفعول مفائل مفائل فے مفعول مفائل مفائل فعول یعنی کہ آپ اس میں شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو سب سے پہلے مفعول کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد صرف دو رکن ہیں ایسے جیسے مفائل اور مفائل اس کو ادھر سے ادھر کیا گیا ہے بس اتنا آخر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پر فے ہے کہیں پر فا ہے کہیں پر فیل ہے یہ بارہ ہوئے اور بارہ یہاں پر دیکھئے اب یہاں دیکھیں گے شجرہ اخرم کی جو تمام بہور ہوتی ہیں وہ مفعول سے ہی شروع ہوتی ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا مفعول فعول مفائل فا اسی کو آپ کو یاد رکھنا ہے مفعول کو پہلے لکھ دیں اس کے بعد فعول اور مفائل کو آپ ہی دھوزر کرتے رہیں یہ نہاں آسان طریقہ جو میں نے پہلے بھی بتا دیا یہ چوبیس بہور جب آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو اب بلکل آسانی کے ساتھ آپ روبائی لکھ سکتے ہیں آپ الگ سے بھی اس کا چارٹ دیکھ لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آخیر میں فیل ہے فعول ہے فا ہے فے ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ بارہ اور بارہ چوبیس بہور ہیں اس کے جس پر آپ کو روبائی لکھنی ہے لیکن میں بہت ہی آسان طریقہ اس کا بتانے جا رہا ہوں بہت آسان کہ ایک طرف آپ لکھ دیں فے فے لکھ دیں فے کو کچھ لوگ فا بھی کہتے ہیں ایسا کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ اس کو اسی طرف بولا جائے لوگ بولتے ہیں اس لئے یہاں پر بولنا صحیح ہے فے اور جتنے بھی اوپر سے نیچے تک ہیں اس میں آئیں گے فے اس کے بعد تین کو آپ کو یاد رکھنا ہے مفتعلن مفعولن اور مفائلن یاد رکھیں بس مفائلن مفعولن اور مفتعلن فرق کو پہلے لکھ دیں اس کے بعد انہی تینوں کو آپ گھما پیرا کے جیسے لکھیں یا تو آپ تینوں جگہ مفتعلن لکھ دیں یا آپ تینوں جگہ مفعولن لکھ دیں یا آپ ایک جگہ مفتعلن ایک جگہ مفعولن لکھیں اور ایک جگہ مفائلن لکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی تینوں کو گھما پیرا کے جیسے بھی آپ کو لکھنا ہے لکھیں جو پہلے ہو جائے یا تو تینوں کو ایک ساتھ لکھ دیں یا الگ الگ تینوں کو لکھیں یا کسی کو دو بار لکھیں کسی کو ایک بار لکھیں یا کسی کو ایک بار لکھیں کسی کو دو بار کر دیں تو یہ بارہ بہور ہو جائیں گی اسی طرح جو اخیر میں آتے ہیں جیسے مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن اس میں اگر علف اور نون جوڑ دیں گے مفعولن سے مفعولان مفتعلن سے مفتعلان تو یہ بارہ اور ہو جائیں گے تو چوبیس بہور اس کے ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے ربائی لکھنے کا اور یہ ساری بہرے ہیں اور اب یہاں دیکھتے ہیں جوش ملی آبادی کی ایک مشہور ربائی ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین اس کی جب تختی کرتے ہیں تو کچھ اس طرح آتا ہے مفعول مفائل مفائل فعل دوسرا ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین آپ نے دیکھ لیا مفعول مفائل مفائل فعل انسان کو بیدار تو ہو لینے دو مفعول مفائل مفائلن اب یہاں مفائلن فے ہے اس کے بعد ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو یہ مفعول مفائل مفائل فعل ہو جائے گا اب یہاں بہت خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو چوبیس بہور آپ نے دیکھے ان چوبیس بہور کو الگ الگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ ایک ربائی لکھ رہے ہیں تو ربائی کا ہر مصرہ الگ الگ بہر کا ہو سکتا ہے لیکن انہی چوبیس بہور میں سے ہونی چاہیے اس کو آپ جان لیں گے انہی چوبیس میں سے ایسا ہے کہ آپ باہر سے کوئی لے آئیں گے باہر سے لانا نہیں ہے انہی چوبیس میں کسی کو پہلے لکھ دیں کسی کو دوسرے میں کسی کو تیسرے میں اور بہر کو چوتھے میں ڈال دیں انہی چوبیس میں یا سبھی میں ایک ہی بحر رہنے دیں تو یہ بھی چلے گا جامی ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں انہوں نے چھے ربائیاں لکھی اور چھے ربائیوں میں چوبیس بہور کا استعمال کیا اب جانتے ہیں چھے ربائی یعنی چوبیس مصرے تو ہر مصرے میں الگ الگ بحر کا استعمال کیا اس لئے انہوں نے چھے ربائی میں چوبیس بہور کو استعمال کر لیا ہے اب لکھنے کا طریقہ میں آسان ہوں اب لکھنے کا طریقہ میں یہاں آپ کو بتا دے رہا ہوں سب سے پہلا مصرہ جس میں قافیہ اور ردیف دونوں کی پاوندی ہو یا ردیف اگر نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں قافیہ کی پاوندی لازمی ہے دوسرا مصرہ بھی اسی طرح ہے تیسرا مصرہ آزاد ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ چاہیں قافیہ کی پاوندی تو قافیہ ڈالنا چاہیں تو قافیہ ڈال سکتے ہیں ردیف ڈالنا چاہیں تو ردیف ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور چوتھا مصرہ جو ربائی کا سب سے اہم ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ قافیہ کی پاوندی ہو ردیف اگر آپ نے اوپر کے دونوں مصروں میں استعمال کیا ہے تو یہاں پر ردیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ربائی لکھنے کا نہیت آسان طریقہ ہے چوبیس بہور ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے انہی چوبیس بہور میں آپ کو ربائی لکھنی ہے تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور کسی چیز کے بارے میں آپ کو ویڈیو چاہیے تو ہمیں ضرور کہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ فاق آپ سے بھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ